صدر تلنگانہ راستہ سمیتی اور چیف منسٹر کے چند شکر راو نے اپنی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام محاضروں پر مرکز کی بی جے پی زیر قیادت حکومت کی ناکامیوں کو نہ صرف بے نقاب کریں بگر ریاست تلنگانہ کے تحین مرکز کے مادنانہ رویے پر بھی سوال کریں پیرکی شب تیاریس ارکان پارلیمنٹ کا ایک اجلاس چند شکر راو کی زیرے صدارت نقی دوا جس کے دوران چیف منسٹر نے ان ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ مرکز کی جانب سے تلنگانہ سے ہر شعبے میں نائنصافیاں کی جا رہی ہے اور پروجیکس کو فنڈز ایلوٹ نہیں کی جا رہے ہیں اس کے علاوہ خرزجات کے حصول پر بھی تحدیدات آیت کی گئی ہے پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن چارش امبا یعنی ساڑ دیس امبا سے شروع ہو رہا ہے جس کے دوران پیاریس کے ارکان پارلیمنٹ کو مرکز کو ہر محاص پر گھیرنے کی ہدایت دی گئی ہے چیف منسٹر نے پارٹی ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ پارلیمنٹ میں ایک مسئلہ اٹھائیں اور بی جے پی حکومت سے پوچھا جائے کہ آندھر پردیش تنظیم جدید خانون کے تحت جو وعدے کیے گئے تھے ان کی تکمیل میں وہ کیوں ناکام رہا ہے جن میں خاضی پیٹ میں ریڈوے کوچ پیٹری، بیارم میں سٹیل پلانٹ، خبائلی یونیورسٹی، آئی آئی ایم اور دوسرے اداروں کے قیام کے وعدے شامل ہیں چیف منسٹر نے نشاندہ ہی کی کہ حتیٰ کے آٹھ سال گزرنے کے باوجود مرکز نے یہ وعدے پورے نہیں کیے دریائے کرشنہ اور گداوری کے پانی کی تخصیم کے تنازیات کو بھی خنوز حل نہیں کیا گیا